اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے حفظومان کے ساتھ ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ستارہ یاسین جو ایک مشہور یوٹیوبر اب ہو چکی ہے ان کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں جو جو باتیں ہیں جو جو ثبوت جو جو کلوز اور جو جو لوگوں کی شکایتیں ہم تک محصول ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے اب تک ان کے اوپر دو ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی کڑی میں تیسری ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہے یہاں میں آپ کو یہ چیز منشن کرنا چاہتی ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آخری ویڈیو ہے اور آخری ویڈیو صرف اسی لیے ہے کہ اگر کوئی انسان بیوز کے لیے کچھ ایسا ویسا کر رہا ہو یا کسی تماشے کے لیے کر رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے تماشے کو آگے بڑھاتا ہے مطلب اگر آپ موں میں چونگم لے کے چباتے رہیں تو آپ جب تک مرضی چباتے رہیں میں چونگم کبھی ختم نہیں ہوتی میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈاؤٹ فل تھے اور وہ لوگ جو کہ میری طرح اس چیز کو جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے میرا کام ہے ان تک سچی نیوز پہنچانا اور آج کے ویڈیو میں میں کوشش کروں گی کہ کوئی بھی چیز میں نہ چھوڑوں اور آج کا ویڈیو ستارہ یاسن کی ڈیمانڈ پر بن رہا ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ستارہ یاسن مجھے پرسنل میسج کرتی ہیں وہاں وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ جناب آپ میری مدد کریں جس طرح آپ نے دوسرے لوگوں کو دکھایا ہے اس طرح آپ میرے بارے میں بھی بات کریں لیکن جب وہ لائیو آتی ہیں یا جب وہ ویڈیو بناتی ہیں تو وہ پتہ نہیں کس کی ہدایات پہ کام کر رہی ہیں کہ فوراں سمپیتی کے لیے وہ رونے لگتی ہیں اور سمپیتی لیتے ہوئے وہ لوگوں کو بتانے لگتی ہیں کہ کچھ لوگ مجھے تھرٹ کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ میسجز میں یعنی کہ پرسنل چیٹ میں آتی ہیں وہاں وہ مجھے اپنی بہن بنا لیتی ہیں اور وہاں وہ مجھ سے مدد طلب کرنے لگتی ہیں یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ منارے پاکستان پہ آئیشہ اکرامبالا جو واقعہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون وہاں ٹک ٹاکر جب پہنچی تھی اور پورے موب نے اس کو گھیل لیا تھا اور ان کے کپڑے پھاڑ کر ان کو بے ہوش کر کے وہاں پھینک دیا تھا تو سب سے پہلے اس کو میں نے کنڈیم کیا تھا لیکن میں آپ کو یہاں ایک اور چیز منشن کروں کہ نو ڈاؤٹ کہ اس موب نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا لیکن سب سے پہلے جب آئیشہ اکرام کی ڈیٹیلز مجھ تک پہنچی تھی اور جب مجھے کی پتا چلا تھا کہ ان کی پرسنل کیا حرکات تھی اور وہ کس طرح کے کاموں میں ملوث رہی تھی اس کے باوجود میں نے ان کی پرسنل جو یہ چیزیں تھی یہ لوگوں کو پہلے نہیں بتائیں تھی بعد میں جا کر بتائیں تھی جب سب کو پتا چل گیا تھا اس وقت بتائیں تھی لیکن پہلے تک میں نے ان کے پرسنل فیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ دیکھیں ولوگز بنانا بری بات نہیں ہے یوٹیوب کے ویڈیوز بنانا بھی اوپن پلاتفارم ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے لیکن سمپتھی گین کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اور اسے منیوپلیٹ کرنا یا چیزوں کو یا ریالٹیز کو ٹیمپر کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے اور یہاں پر میں ایک چیز منشن کرتی چلوں کہ پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانیوں سے عائشہ اکرام کو بھی بہت زیادہ سمپتھی ملی تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ عائشہ اکرام کی حاصل کی گئی اس سمپتھی جو تھی وہ پوری قوم کو شرمندہ کروانے کے لیے کافی تھی اس سے پہلے میں نے جو ویڈیوز بنائے تھے اس میں جو کانٹرڈکشنز تھی ان پر میں نے بات کی تھی لیکن اس کے باوجود میرے جو دیکھنے والے ہیں پوری دنیا سے ان سب لوگوں نے مجھ سے اس بات کی ریکویسٹ کی تھی اور پرسنلی بھی بہت سائے لوگوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سورسز کے اوپر بلیو مت کریں آپ لوگوں کی بتائی ہوئی انفرمیشن پر بلیو مت کریں بلکہ آپ خود ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہے تو آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت مجھے لگا کہ ہاں لوگوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اور اب میں آج اپنی مکمل ریسرچ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ایک چیز میں منشن کرتی چلوں کہ آج کے ویڈیو میں کیا کیا ہوگا ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے ویڈیو میں بہت سے ثبوت آپ کے خدمت میں پیش کرنے ہیں اور وہ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں رہنے ہی جائے گا کہ جو آپ سوچیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم رائٹ میں جائیں یا لیفٹ میں جائیں ہم سپورٹرز میں جائیں یا ہیٹرز میں جائیں میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو خود کو سپورٹر سمجھتے ہیں وہ کھلی آنکھوں کھلے دل کے ساتھ بات کو سنیں اور سمجھیں اور جو ہیٹرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آج یہ سارا کچا چٹھا کھولنے کا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے کسی کو زدو کوب کرنا بھی ہرگز نہیں ہے کسی کو بلیک میل کرنا بھی ہرگز نہیں ہے بلکہ آج کے ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ سچائی کو آپ تک پہنچانا ہے اسی لئے جو کانٹرڈکشنز تھی ان پر میں نے بات کی تھی لیکن جب وہاں پر لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کو تو انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ جو ہیں اس کا پارٹ ٹو لازمی بنائیں پارٹ ٹو مجھے بنانا پڑا اس لئے کہ اس میں ایک انٹرویو کیا میں نے ایک جوڑے کا اس کے پر کافی زیادہ لوگوں نے تنقید کی کچھ ان کے سپورٹرز تھے اور کچھ ہیٹرز تھے جن لوگوں نے اس چیز کے بارے میں تنقید کی کہ آپ نے ستارہ یاسین کا انٹرویو کیوں نہیں لیا آپ نے ستارہ یاسین کا نیرٹیو کیوں نہیں لیا آپ نے ستارہ یاسین سے کیوں نہیں پوچھا جن لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا ہے وہ تو جنابِ آلی آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ستارہ یاسین سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا یا آپ کو ان کے گھر جانا چاہیے تھا تو جناب چلیے میں آج کا کانٹنٹ آپ کو بتا دوں رن ڈاؤن بتا دوں پورے پروگرام کا کہ آج کے پروگرام میں کیا کیا چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک خاتون کیونکہ اکثر لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ستارہ حسین کون ہے کیونکہ سبھی لوگ ظاہری بات ہے ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر ان کو انڈینز فالو کر رہے ہیں اور انڈینز کیوں فالو کر رہے ہیں انڈینز اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو کہ مسلمان ہے پاکستان سے ہے اور وہ اچانک ایک دن یوٹیوب پر آتی ہے اور وہ آ کر لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر بنا اس کی اجازت کے خفیہ طور پر نکاح کر کے آ چکا ہے اور اب اس کے پاس سوائے اپنی سوطن کو قبول کرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے وہ عورت یہ بتاتی ہے کہ اس کے گھر والے اس سے ناراض ہو چکے ہیں اس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہے اور اب وہ اکیلی رہ چکی ہے پاکستان سے جو لوگ اور جو مسلم کنٹریز سے لوگ ان کو فالو کرتے تھے ان سب کے سمپتی اس خاتون کے ساتھ ہو جاتی ہے اور انڈینز ان کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو جگہ جگہ یہ تنقید کا موقع ملتا ہے کہ دیکھا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر عورت کو کوئی تحفظ نہیں ملتا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر آدمی کو چاچا شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر عورت ہمیشہ مظلوم ہی رہتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں زی ٹی وی کے اوپر یعنی زی نیوز کے اوپر بہت زی پروپوگنڈا کیا گیا تھا اور آدمیوں کا جو اسلام میں چار شادیوں کے حوالے سے اچھا یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ آج کی وڈیو میں جو بھی بات ہوگی ثبوت کے ساتھ ہوگی اور آن ریکارڈ ہوگی کوئی بھی بات زبانی کلامی نہیں ہوگی مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میرا نام تو گڑیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نئی جی آپ کا نام تو زنیرہ مہام ہے لیکن اگر آپ میرے ڈاکیمنٹس کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا نام کوئی تیسرا نام نکلاتا ہے تو آپ کس کی بات مانیں گے آپ بات وہ مانیں گے جو ثبوت کے طور پر ریکڈ آن ریکڈ موجود ہے اس لئے میں آج آپ کے ساتھ جو بات کروں گی وہ ثبوتوں کے حساب سے بات کروں گی کیونکہ نہ تو آپ میری بات کا یقین کریے اور نہ آپ کسی دوسرے انسان کا یقین کریے نہ آپ سپورٹرز کا یقین کریے نہ آپ ہیٹرز کا یقین کریے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ثابت کر کے دوں گی کہ جو نکاح نامہ ہے وہ جھوٹا ہے یا وہ غلط ہے اچھا یہاں پر میں ایک بات منشن کرتی چلوں کہ ہم کسی کی نیت پر کوئی شک گیا ہے اصل بات کیا ہے ہمیں وہ بتائیے تو اصل بات جو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہی ہے کہ نکاح نامہ جھوٹا ہے اور کیسے جھوٹا ہے اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو بنانے والا بھول گیا اور لگانے والا بھول گیا وہ میں آج آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گی اور وہ میں ثابت نہیں کروں گی بلکہ میرے جو پینلسٹ ہیں میرے ساتھ جو تین گیسٹ موجود ہیں جو لیگل ایڈوائزرز ہیں جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں وہ آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو ثابت کر کے بتانا ہے کہ وہ جو خاتون ہیں جن کو وہ اپنی سوطن بتاتی ہیں دراصل وہ خاتون پھر کون ہے اور ان کا نام کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی آج کے ویڈیو میں آپ کے بارہ سوالوں کے میں نے جواب دینے ہیں جو کہ میں نے یہاں پر لکھ کے رکھے ہیں بارہ سوال جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ سارے سبوت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور آج ہی کے ویڈیو میں جناب آلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو شویب اور جویریہ نام کا ایک جوڑا میرے ساتھ شامل ہوا تھا انٹرویو میں میں نے ان کا انٹرویو کیوں لیا تھا اور وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے میں نے اس چیز کی تصدیق کیوں نہیں کی تھی اور آج کے ویڈیو میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گی کہ میں نے ستارہ یاسین کا انٹرویو اب تک کیوں نہیں لیا اور ان کا مجھے گھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کچھ لوگ کہتے تھے کہ مجھے گھر جانا چاہیے اور کچھ کہتے تھے میں کون ہوتی ہوں اچھا اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چھلوں کہ بہت سارے لوگوں نے میری تعلیم پر اور میری کریڈیبیلیٹی پر سوال اٹھایا تھا تو یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ ٹوٹلی ان کو ان کی سچائی آپ تک پہنچانے کیونکہ میرا کام ہے جنیوز آپ تک پہنچانے تو میری کیا کریڈیبیلیٹی ہے میری کیا کوالیفیکیشن ہے میں نے آج تک کسی چینل کے ساتھ کام کیا ہے نہیں کیا ہے میں سچ بول رہی ہوں میں جھوٹ بول رہی ہوں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ زنیرہ مہام بائیوگرافی لکھیں میرے چینل پر آپ کو وہ مل جائے گی وہاں پر آپ کو میری اچھی بچی میرے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کا تمام ڈیٹا تمام ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس لیے آج کے ویڈیو میں مجھ پہ ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج تین گیسٹ موجود ہوں گے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں جناب تارک منظور چودری اس کے ویلکم سر دوسرے ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے ایڈوکیٹ تنویر کھوکر ہائی کورٹ فیڈرل شریعہ کورٹ کے اور تیسے نمبر پہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب شفیق بلوچ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے فوجداری دیوانی اور فیملی گسز جو ہیں ان کے اندر ان کی پندرہ سال کی پرکٹس ہے اور جناب جی اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بقاعدہ طور پہ ثبوتوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں آپ کے سب سے پہلے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں اور پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اس جوڑے یعنی کہ شویب اور جویریہ کا انٹرویو کیا اور میں نے جناب علی ستارہ یاسن جو ہیں ان کا انٹرویو کیوں نہیں کیا اور ان کا نیریٹیو کیوں نہیں لیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم تک شکایات پہنچ رہی تھی اور لوگ صرف اور صرف ہم سے جانا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں سچی خبر بتائیں کہ اصل میں حقیقت ہے کیا ثبوتوں کے ساتھ تو ہم لوگوں نے جو پہلا ویڈیو بنایا اس میں آپ کے سامنے صرف ذرائع کا ذکر کیا کیونکہ ہمیشہ جو صحافی ہوتا ہے وہ اپنا سورس کبھی کسی کو ریویل نہیں کرتا اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ میں نے سب سے پہلے سکرین پہ آ جاتے ہیں میرے اور ستارہ کی چیٹ کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ثبوت کے ساتھ میں نے آپ کو دکھانا ہے اگر میں آپ کو ایسے ہی زبانی کلامی بتاؤں گی کہ میری اور ستارہ کی چیٹ ہوئی تو آپ لوگ یقینا نہیں مانیں گے تو یہ سب سے پہلے جو سکرین کے اوپر آ رہا ہے کہ جب اس جوڑے نے اور ان کے علاوہ بہت سارے یوٹیوبرز نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کیونکہ وہ اس نیوز کے حوالے سے جانا چاہتے تھے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ انہیں یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ میں پہلے سوئی ہوئی تھی اور اچانک میں جاگ گئی اور پھر اس کے بعد میں نے ستارہ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیئے تو آپ یہ دیکھئے کہ ساتھ اکتوبر شام سات بج کے بیس منٹ پہ سب سے پہلے میں نے ستارہ یاسن سے رابطہ کیا تھا میں نے ان کو میسیجز کیا تھے ان کو وائس نوٹ کیا تھا تو ستارہ یاسن نے میرے میسیجز دیکھ لیا تھے لیکن انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد بائیس اکتوبر کو میں نے ان کو پھر سے ایک وائس نوٹ کیا تھا کہ میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہتی ہوں آپ کے پاس آپ کا پلیٹ فارم ضرور موجود ہے لیکن کیونکہ ہم آپ کے حوالے سے نیوز بنا رہے ہیں تو جنلسٹ کی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ نیوز ہوتی ہے آپ نے اس سے ایک بار ضرور پوچھنا ہوتا ہے یہاں پر اگر وہ صرف ایک میسیج بھی کر دیتی ہیں تصدیق کر دیتی ہیں تردید کر دیتی ہیں تو وہ بھی کافی ہوتا لیکن انہوں نے یہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لئے میں نے ان سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا پھر تیس اکتوبر کو دوبارہ ان سے کانٹیک کیا انہوں نے جواب نہیں دیا پھر میں نے اس کے بعد ان کو تھسڈے کو یہ جو لاس تھسڈے گزرا اس پہ میں نے ان سے پھر رابطہ کیا انہوں نے میرے میسیجز ریڈ کر لیا لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا پھر اس کے بعد فائنلی جب میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کی اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنانے لگی ہوں اور اب آپ مجھ پہ کوئی اتراز نہیں کر سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو لوگوں کو مس لیڈ کر رہی ہیں جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر آپ ٹیمپرڈ نکال آمہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ کے رشتے دار تو اس صورت میں آپ کے اوپر جو ہیں وہ تو بڑے سنگین قسم کے الزامات آئید ہوتے ہیں اس کے فوراں بات جیسے ہی انہوں نے میرا میسیج ریڈ کیا ان کے ایک جاننے والے جو ہیں انہوں نے مجھے کانٹیک کیا اور اس کے بعد ستارہ یاسن اچانک ایکٹیو ہو گئی اس کے بعد انہوں نے مجھے سلام بھیجا اور سلام بھیجنے کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ دونوں سائیڈ کی سنتی ہیں اور میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جو انصاف آپ نے پہلے کیا ہے جو آپ نے ویڈیوز بنائے ہیں تو میرے ساتھ بھی انصاف کریں یہاں پر میں نے پھر سے ان کو یقین دلایا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور انصاف کروں گی آپ کی آواز بنوں گی آپ کی مدد کروں گی اگر میری لیگل ٹیم کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کے لئے حاضر ہے آپ آئیے ہمارے پلائٹ فارم سے بات کیجئے لیکن اس کے بعد وہ پھر سے غائب ہو گئی اور وہ ہمیں اسی طرح ایک ہفتے تک بے وکوف مزید بناتی رہی اچھا جی تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے ستارہ یاسن سے کتنی بار ریکویسٹ کی کہ وہ کائنگلی ہمیں سچ بتائیں اور جو بھی وہ بتانا چاہتی ہیں یقیناً ان کے پاس اپنا پلائٹ فارم ہے لیکن وہ ہمارے پلائٹ فارم سے بھی لوگوں کو بتا سکتی ہیں اگر وہ ہماری دیوئی نیوز کی تصدیق یا تردید کرنا چاہتی ہیں تو دوسرے نمبر پہ جو شویب اور جویریہ تھے ان کے پاس بہت سے ایسے ثبوت تھے بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اس میں سے کچھ ایسے یوٹیوبرز تھے جو سکرین پہ نہیں آنا چاہتے تھے جو ان کے گلی محلے علاقے یا اردگرد کے لوگ تھے وہ سکرین پر نہیں آنا چاہتے تھے وہ صرف ہم سے بات کر کے انفرمیشن ہم تک پہنچا رہے تھے لیکن شویب اور جویریہ جو تھے وہ سامنے آ کر بات کرنا چاہتے تھے اسی لئے ہم نے ان کو آن سکرین لیا اور آپ لوگوں نے ان کا نیرٹیف سنا اب جناب چلتے ہیں نکانامے کی طرف کیونکہ ایک خاتون آتی ہے رات و رات اور وہ ذرا الفاظ پر غور کیجئے کا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے اس نے بنا مجھے بتائے نکاح کر لیا وہ خفیہ نکاح کیا اور جب وہ خفیہ نکاح کیا تو مجھے نہیں پتا تھا اور جب مجھے پتا چلا تو سوائے اس کو قبول کرنے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کیونکہ میں اپنے بچوں کو ان کے باپ سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی بلکل آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی اب میں نے آپ کو پروف کرنا ہے کہ وہ نکاح نامہ جو ثبوت کے طور پر دکھایا گیا کیا وہ سچا ہے یا وہ ڈاکیمنٹ ہی جھوٹا ہے اور یہ ہم زبانی کلامی بات نہیں کریں گے کہ ستارہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ سچی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ جی وہ جھوٹی ہیں آج جو ہمارے ساتھ لیگل ایڈوائزرز ہیں وہ ہیں ہی ہمارے ساتھ اس لیے کہ ایک وکیل نہیں دو وکیل نہیں ہم تین تین وکلا سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ دکھایا گیا ہے یہ ٹیمپرڈ ہے جھوٹا ہے غلط ہے یا واقعی سچا یہ نکانامہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں تاکہ جب وکلا آپ کے ساتھ ہمارے گیسٹ جو بات کریں آپ کو سمجھ آسکے اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو پاکستان کا قانون ہے اس کے اکارڈنگلی دو شرائط پوری کرنی پڑتی ہے یا دو میں سے ایک شرط پوری کرنی پڑتی ہے شرط نمبر ایک یہ ہوتی ہے کہ یا تو ان دولوں کے بیچ میں طلاق ہو چکی ہو تب ہی وہ شخص دوسری شادی کر سکتا ہے یا پھر اس کو اپنی پہلی بیوی سے ان ریٹن اجازت لینی پڑتی ہے اور صرف اگر بیوی خالی ان ریٹن اجازت دے دے وہ نہیں بلکہ پلس اس کو یونین کانسل سے جا کر ایک سرٹیفیکیٹ لینا پڑتا ہے اور وہ سرٹیفیکیٹ لے کر وہ نکاح خان کو دکھاتا ہے اور نکاح خان اس کو وہ پھر نکاح نامے کے ساتھ جوڑتا ہے اور پھر ان کی شادی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ستارہ یاسن یا کوئی بھی اے بی سی ڈی خاتون جو ہیں ان کا یہ کلیم تھا کہ جناب علی میرے شوہر نے خفیہ نکاح کیا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا اور جب مجھے انہوں نے بتایا تھا تو میرے پاس سوائے اپنی سوطن کو قبول کرنے کے کوئی بھی راستہ نہیں تھا اگر کوئی بھی شخص اس قانون کو وائلیٹ کرتا ہے توڑتا ہے کیونکہ بہت سائے لوگ یہ کہیں گے کہ آج سے دس سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی اور جناب اس وقت تو یہ ہوا تھا اس وقت تو یہ ہوا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ قانون پاکستان میں نیا پاس ہوا ہے جو پچھلے دو سال سے چل رہا ہے ایک دو سال سے یا ڈیڑھ دو سال سے چل رہا ہے اگر اس سے پہلے آٹھ دس سال پہلے آپ کا جو نکانامہ ہے وہ ویلیڈی نہیں ہوتا وہ نادرہ میں جا کر ریجسٹر ہی نہیں ہوتا اور پاکستان کا قانون ایسی کسی عورت کو آپ کی بیوی بناتا ہی نہیں ہے مانتا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر کوئی انسان اس قانون کو توڑتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ پوری ایک سال اس کو جیل کٹنی پڑتی ہے پلاس اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے اور اگر وہ نکاح خان جو نکاح کرواتا ہے بینہ یہ چیزوں کو نکانامہ کے ساتھ اٹیچ کیے اس کو بھی سزا ہوتی ہے وہ کیا کیا سزا ہوتی ہے کتنی کتنی سزا ہوتی ہے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اگر اس کی طلاق نہیں ہوئی پھر وہ شادی کر رہا ہے یا اگر کوئی شخص یونین کونسل سے پرمیشن سرٹیفیکیٹ لیے بغیر جا رہا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی اس کو کیا سزا ملے گی اور کانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں تو پوستر کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے نکلوایا ہے جو اصل میں ستارہ کے ہسپنڈ ہے ان کا یہ سارا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں نے بلر اس لیے کیا ہے کہ ان کے سیکیورٹی پوائنٹ او ویو سے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا ڈیٹا سب کو دکھا دیں تو سادت صاحب کا یہ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ان کے فون نمبرز ان کا گھر کا پہلا جو ان کا پہلے والا گھر تھا اس کا ایڈریس ان کے دوسرے گھر کا ایڈریس ان کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس آ رہی ہے جو اس وقت ہماری لیگل ٹیم کے پاس ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوسر کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں نکلا ہے اگر کوسر کا ریکارڈ نکل آتا تو ہمیں ہمارے لیے تب بھی بڑی حیرانی کی بات ہوتی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا قانون اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو بیویاں رکھے اور اسی چیز نے ہمیں جو ہے وہ مشکوک کیا تھا کہ ایک عورت دن رات آ کر پاکستانیوں ظلم کا عزالہ کرنے کے لیے ہی آج کا ویڈیو ہم نے بنایا ہے میں پھر وہی کہوں گی میں ستارہ یاسن آپ کی نیت پر شک نہیں کری لیکن میں سوچ نہیں سکتی چلے فرض کریں کہ آپ تو انپڑ ہیں آپ پڑی لکھی نہیں ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن آپ کے بہن بھائی حتیٰ کہ آپ کی بہن باہر رہتی ہیں سعودیہ میں کسی نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا کسی بندے نے آپ کو نہیں بتایا لیکن چلے بہرحال اب ہم آپ کو بتا رہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ آئندہ اس چیز کا عزالہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں یہاں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اس بات کا اتراز کرتے ہیں کہ جی میری بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا آپ نے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا اے بی سی ڈی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہاں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ ذرا سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھیں کہ یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ میں خود سے کر رہی ہوں یا یہ ہمارا لاؤ ہے ہمارا پاکستان کا قانون ہے ہمارے پاکستان کے قانون کو کوئی بھی انسان اے بی سی ڈی آ کر یوں سوشل میڈیا پر بدنام نہیں کر سکتا غلط بیان نہیں دے سکتا ٹیمپرڈ نکانامہ نہیں دکھا سکتا جھوٹا نکانامہ بنا کر دکھانا ایک بہت بڑا داخوں کے پیچھے ہوتا ہے وہ شخص جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے اپنے نورمز رولز انڈ لاوز ہیں اور اگر آپ کوئی ٹیمپرڈ چیز لا کر غلط پاکستانی قانون کو جو ہیں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اس کی تو بہت بڑی سزا ہے اچھا اب میں چلوں گی اپنے جو ہمارے تارک منظور چودری ہیں ایڈوکیٹ ہیں جی ہائی کورٹ سر میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ یہ جو نکانامہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پہ سر یہ پلیز بتائیے کہ کیا یہ نکانامہ صحیح ہے اور کیا یہ ٹیمپرڈ ہے اور اس کے اندر جو آپ کو چیزیں نظر آرہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اریجنل ڈاکیمنٹ نہیں ہے وہ ہماری آڈینس آپ کو سن رہی ہے کائنڈلی بتائیے گا جو ڈاکیمنٹ آپ نے مجھے شکر آیا ہے وہ ڈاکیمنٹ تو بھائی ایٹس صرف دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ٹیمپرڈ ڈاکیمنٹ ہے ٹیمپرڈ ڈاکیمنٹ اس لیے کہ اس کی وہ سارے پورشن جو جتنے بھی ہیں اس کے نکانامہ فام ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے لڑکی کے والد کا نام ہے آگے اڈریس کو چھپا لیا گیا ہے اس کے بعد آگے ڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے اس کو بھی اس پہ بھی اس کو بلڑ کر دیا گیا ہے آگے جو ہے اپنے جو وٹنسز ہیں گواہن اس کے نگاہ کے ان کو بھی جو وکیل ہوتا ہے یعنی کہ لڑکی کا لڑکی کی طرف سے والد بھائی یا کسی رشتے دار کی صورت میں وہ بھی جو ہے اس کو بھی بیچ میں جو ہے وہ ہائٹ کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے وہ ڈاکیمنٹ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹیمپر ڈاکیمنٹ ہے اور ٹیمپر ڈاکیمنٹ کی سزا جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ چار سو بی سٹھ اور ایکتر ہے اور وہ سال سال تک سزا ہے Thank you so much سر آپ نے بتایا سر اب میں آپ سے جانا چاہوں گی تنویر خوکر صاحب آپ بھی اپنا نیریٹیف دیجئے اور شفیق بلوج صاحب آپ بھی اپنا نیریٹیف دیجئے اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زنیرا بہت بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کے لئے جہاں تک یہ آپ آپ کا question ہے کہ کوئی بھی بندہ فیک ڈاکومنٹس دکھاتا ہے فیک ڈاکومنٹس شو کرتا ہے میڈیا پہ یا اپنے یوٹیوب پہ یا کسی بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر وہ فیک ڈاکومنٹس کوئی بھی شو کرتا ہے یا فیک ڈاکومنٹس یوز کرتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اگر اپنے کا نامہ ہے اپنے کا نامہ اس کا فیک فیک ہے تو اس کے لئے میں پروسیجر میں تو نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو اس کی ایک سبسٹینٹیو پرویئنس جو ہیں وہ بقاعدہ پی پی سی جو ہمارا پینل لاؤ ہے جو سبسٹینٹیو لائے اس میں بقاعدہ لکھی ہوئی ہے فور ٹوینٹی فور سکسٹی ایٹ اور فور سیونٹی ون اس کے تحت کوئی بھی ڈاکومنٹ فورج کرنا فورجری سے ریلیٹڈ ہیں وہ اور بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ ایسا بناتے ہیں ڈاکومنٹ آپ نے فورج کیا ہوئے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس جیلی ہے سر میرا آپ تینوں سے سوال ہے آپ تینوں میں سے جو جو انصر دینا چاہے پلیز بتائیں کہ کیا پاکستانی قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی کی پہلے بیوی موجود ہو اور اس بیوی کو بنا بتائے خفیہ طور پر وہ دوسری عورت سے شادی کر لے انٹل کے یونین کانسل میں دوسرے دونوں جا کر وہاں سے نوے دن کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے سرنٹیفیکیٹ نہ لیں اور جب تک پہلی عورت کو طلاق نہ دی جائے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ایک وقت میں دو بیویاں موجود ہوں اگر بندہ پرمیشن آف دا فرسٹ وائف شادی کرتا ہے تو اس کے لیے کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے تو اس کے خلاف یہ جو مسلم فیملی لاس آرڈیننس میں آئی ہے اس کے خلاف ایک سال تک کی سزا ہے اور پانچ لاکھ رپیہ تک جرمینا ہے کہ اگر وہ بندہ پہلی بیوی کی موجودگی میں اس سے اجازت لیے بغیر شادی سیکنڈ میری کرتا ہے تو بلکل یہ کلیر ہے میں ابھی آپ کو ریلیمنٹ لا بھیج دیتا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھیج دیتا ہوں دوسری شادی کسی صورت پاکستان میں پولی گیمی اس اکرائم یہ آپ وہ لفظ غیر شریعی یوز نہ کریں شریعت تو کہتی ہے دوسری شادی کر سکتا ہے آپ نے لفظ یوز کرنا غیر قانونی اگر دوسری بیوی ہے پہلی کی موجودگی میں اور پہلی کی اجازت کے بغیر تو دوسری بیوی غیر قانونی ہے ایسا ڈاکومنٹ اگر ریجسٹرڈ ہوا ہے تو وہ غیر قانونی طور پر ناجائز طریقے سے ہوا ہے جو کہ ان پر کاروائی ہو سکتی ہے اگر کسی نے ریجسٹرڈ کی ہے کیونکہ ایسا ڈاکومنٹ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتا ان لیس کہ وہ پہلی بیوی کی اجازت یعنی یونین کونسل کا اجازت نامہ نہ ہو دوسری بات اگر پاکستان میں کوئی بندہ بغیر اجازت کے دوسری شادی کرتا ہے اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور ایک سال جیل کی سزا ہے یہ قانون موجود ہے اور ریسنٹلی میرے ایک دوست نے سیول دیج انہوں نے بھی سزا دیئے اور ایک دو سال پہلے سزا ہوئی ایک بندے کو اس نے ہائی کورٹ اپیل کی ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ گیا کیس اور سپریم کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یار اس نے کم سزا دی ہے لیکن اب ہم جو سزا ہو گئی ہم اس کو منٹین رکھیں گے لوہ تو اس معاملے میں کافی کلیر ہے کہ جو ہزبنڈ ہے وہ پہلی بیوی کی پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کسی صورت نہیں کر سکتا اس کی بقاعدہ اسے انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور اگر وہ ان کیس کوئی نکاح کوئی کرتا ہے دوسری مدد دوسری شادی کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پینلائز کیا جا سکتا ہے پاکستان میں جو مسلم فیملی لاز ہیں ان کے تحت اور جو ہے یہ ہمارے پینل لاز کے تحت بھی اسے پینلائز کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو ایک پروف چاہیے ہوتا ہے وہ پروف جس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو پاکستانی کورٹس میں یا پاکستان کرمیل جسس سسٹم کے تحت اس کو پینلائز کرنے کے لیے جسٹ اس کے دو نکانامے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اگر دو نکانامے آپ پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ سفیشنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے کرائم کمٹ کی ہے اس میں بقاعدہ اریسٹ بھی ہوتی ہے اور وہ بندہ بقاعدہ جیل بھی جاتا ہے اور اس میں بقاعدہ اس کو جو ہے ٹرائل اس کا ہوتا ہے ٹرائل کے بعد اس کو ایک بقاعدہ جو سزا ہے وہ دی جاتی ہے اچھا سر یہاں پر ایک اور کنفیوزن ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے یہ میں اپنے لئے جاننا چاہتی ہوں لوگ بھی سن رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سامنے والوں کی طرف سے جناب ایک بیان آئے تو اس سے پہلے ہی میں آپ کو کلاریفائی کر دوں کہ باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹیمپریری طلاق دیتا ہے پہلی بیوی کو اور اس کے بعد دوسری سے شادی کر لیتا ہے اور دوسری سے شادی کرنے کے بعد جسے پہلے والی کو ٹیمپریری طلاق دی ہوتی ہے واپس اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن اگر وہ واپس اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو پھر دوسری والی کی کیا حیثیت رہ دیتی ہے کیونکہ پاکستانی کارون کے مطابق ایک بیوی ایک وقت میں رہ سکتی ہے دوسری رہ ہی نہیں سکتی ہے دوسری کو طلاق لینا لازمی ہے تو اس بارے میں ذرا کائنڈی گائیڈ کیجئے گا نہیں یہ چلاکی لوگ کچھ لوگ کرتے تھے لیکن وہ کام نہیں آ سکتی اس کی وجہ کہ پہلی بیوی کو ٹیمپوریری طلاق نہیں ہو سکتی پہلی بیوی کی طلاق فائنل ہوگی یونین کونسل سیٹیفیکیٹ دے گا تو دوسری شادی ریجسٹر ہوگی ادروائز نہیں ہوگی ہاں اگر دوسری شادی ریجسٹر ہوگی پہلی کی فائنل طلاق ہوگی تو اب دوبارہ پہلی سے کرنا ہے تو پھر یہی قانون لاغو ہو جائے گا یا تو یہ جو اس نے دوسری شادی کی تھی یعنی جو اس کی کرنٹ وائف ہے اگر وہ پرمیشن دے گی تو وہ سابقہ بیوی سے کر سکتا ہے رجوع کی تو پھر گنجائش نہیں ہے پھر سیکنڈ میریج ہوگی نکاح ہوگا اس کو جدید نکاح ہم کہتے ہیں خوابند کا طلاق دینا اور ان کو خوابند کا طلاق دینے کے بعد یونین کونسل میں اس کا نوٹس سرب کرنا اور نوٹس سرب کرنے کے بعد جب تک وہ نائنٹی ڈیز کا پیریٹ پورا نہیں ہوتا طلاق موسر نہیں ہوتی دونوں میہم بیوی کو وہ اس کا طلاق موسر سارٹیفیکیٹ ڈائیوورس افیکٹیفیٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں مل جاتا تب تک نہ بندہ شادی دوسری کر سکتا ہے اگلی شادی کر سکتا ہے نہ ہی عورت اگلی شادی کر سکتی ہے دونوں کا یہ منڈیٹری پر بھی ناخلہ ہے کہ دونوں کے پاس اب نیا سارٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے اور جب تک نیا سارٹیفیکیٹ نہیں ہوگا طلاق موسر کا تو تب تک وہ سیکنڈ اگلا نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے نہ عورت کر سکے گی نہ مرد کر سکے گئے یہ کلیریفائی کیا آپ اچھا سر یہ چیز بھی پلیز کلیریفائی کریں کہ آپ نے جیسے کہ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر لوگ دوسری شادی چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سننے والے لسنرز ہیں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں اس چیز کو کہ اکثر لوگ چھپا کے شادی کر لیتے ہیں تو چھپا کر جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ نکاح نامے کے اوپر خود کو کمارا شو کرتے ہیں لیکن یہ نکاح نامہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بقاعدہ شادی شدہ لکھا گیا ہے اور وہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ جو ان کی وائف ہیں ان کے اتنے بچے بھی ہیں تو بنانے والا اتنی بڑی بے وکوفی کر گیا ہے جس نے جالی نکاح نامے کو تیار کیا ہے پلیز اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے اگر نکاح نامے کے اوپر لکھا ہو کہ یہ بندہ شادی شدہ ہے تو کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یونین کانسل کا دیا گیا اجازت نامہ یعنی جہاں بیوی بھی یونین کانسل میں پیش ہوتی ہے یونین کانسل کا دیا گیا اجازت نامہ اس کے ٹیسٹڈ کپی ساتھ نہ لگی ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی پڑھا دے تو اس نکاح خان کو بھی پھر سزا ہو سکتی ہے اچھا یہاں پہ بات صرف ستارہ یاسن کی نہیں ہے ان تمام عورتوں کی ہے جو یہ سمجھتی ہیں یا وہ نیگلیجنس کی وجہ سے یا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جناب ان کے شوہروں نے شادی کر لیا جو کہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جب پاکستانی لاؤ ہی اس چیز کو نہیں مانتا پاکستانی لاؤ اس کو ریجسٹر ہی نہیں کرتا نادرہ اسے قبول ہی نہیں کرتا اور اس شادی کو مانا ہی نہیں جاتا اس شادی کے حیثیت ہی نہیں ہوتی تو کوئی کیسے اس طرح کا نکاح کر سکتا ہے اور کوئی کس طرح اتنا جہلانا قسم کا نکاح نامہ بنا سکتا ہے سر آپ تینوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنی لیگل ایڈوائز دی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں لوگوں کو وہ انفرمیشن دوں کہ کل کو کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ یہ انفرمیشن دے رہی ہیں یہ میں نے آپ کو لیگل ایڈوائز دی ہے اور اس ولاغ کو بنانے کے لیے تینوں پینلسٹ کو یہاں پر لانا اور آپ لوگوں کے ساتھ بات کروانا بہت ضروری تھا اور سب سے بڑا مقصد میرا یہ تھا کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح کے ولاغز بنا رہی ہیں خاص طور پر ستارہ یاسن کے اس نئے ٹرینڈ کو شروع کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو ابیوزیو لائنگویج استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں جو ایک بہت بڑا نون بیلیبل اوفنس ہے بہت بڑا کرائم ہے اس پہ ان کو سزا ہو سکتی ہے ان کے چینلز بند ہو سکتے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ کر اب اپنی اپنی دو دو تین تین شادیوں کو ریویل کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے تیسے نمبر پہ میرا آپ کو یہ بتانا بہت ضروری تھا میرا مقصد کسی کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں تھا بلکہ میرا مقصد صحیح نیوز کو آپ تک پہنچانا تھا کیونکہ آپ لوگ جانا چاہتے تھے کہ یہ ڈاکیمنٹ اصلی ہے یا نکلی ہے تو آپ نے تمام وکلہ کے رائے سن لی میری بات پہ یا کسی دوسرے بندے کی بات پہ یقین کرنے کے بجائے آپ کو میں نے لیگل ایڈوائزرز کے سامنے اس لیے کیا ہے ان کے سامنے اس لیے بات چیت کروائی ہے تاکہ یہ صرف ایک ستارہ یاسن کی بات نہیں ہے یہ پوری جو پاکستان کی عورتیں ہیں ان کو بتانے کے لیے آگاہی دینے کے لیے کہ کوئی بھی عورت آ کر اگر کہتی ہے کہ میرے شوہر نے اس طرح سے شادی کر لیا جو کہ پوسیبل نہیں ہے جو ہمارے قانون کے مطابق اس کا نکانامہ ریجسٹر ہی نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ میرا اب آپ سے سوال ہے کہ وہ ہیٹرز جو مجھے کومنٹ کر رہے تھے کہ آپ کو اپولوجائز کرنا چاہیے تو بتائیے کہ مجھے کس بات پہ اپولوجائز کرنا چاہیے اپولوجائز تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر میں جھوٹی ثابت ہو جاتی لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ یاسن نے یہ کلیم کیا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بنا بتائے خاموشی سے نکاح کر لیا اور بعد میں مجھے فورس کر کے یا جیسے بھی مجھے ماننا پڑا اپنے بچوں کی خاطر تو مجھے یہ بتائیے کہ جب گورمنٹ آف پاکستان جب نادرہ اس نکاح کو ہی نہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے میرا سوال ہے آڈینس سے میرا سوال ہے کہ جو نکاح گورمنٹ آف پاکستان نہیں مانتی پاکستان کا قانون نہیں مانتا تو ایک عورت کیسے آ کر آپ لوگوں کو کہہ سکتی ہے کہ جی میری تو میری تو شوہر کی دو بیویاں ہیں بتائیے امید کرتی ہوں کہ میری ریسرچ میرے دیے ہوئے یہ بارہ ثبوت اور ہمارے تینوں پینلسٹ آپ لوگوں کی انہوں نے کافی مدد کی ہوگی کیونکہ دن راج لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی لوگوں کو سمجھا نہیں آ رہّا radioactive لوگوں کو سچ کون رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے سب چیزیں ثبوتوں کے ساتھ uić record آپ کے سامنے آگئی ہیں pass سپریم کورٹ کا جو order ہے وہ بھی آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے آئی کورٹ کا جو order ہے وہ بھی آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے تینوں وکلا ہمارے جو ہیں انہویں آپ کو legally بتایا ہے قانون کے مطابق بتایا ہے اور قانون کے مطابق یہ آپ کو ثابت کر کے بتایا ہے کہ یہ جو document آپ کو دکھایا گیا ہے یہ tempered ہے اور tempered چیزوں کا جو قانون ہوتا ہے اس میں کیا سزا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتایا ہے abusive language کی کیا سزا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے تو امید کرتے ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہر انسان کو رائٹ ہے کہ وہ youtube کے اوپر آئے اور اپنے daily vlogs share کرے daily vlogs بنائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن غلط information abusive language اور tempered documents دکھانا ایک بہت بڑا crime ہے یہ مت کیجئے اور امید کرتی ہوں کہ میری اکاوش آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان